تمام دوست احباد بھی الحمدللہ خیرید سے ہوں گے آج یہ چھوٹا سیک ٹاپک کیونکہ روز مراز بندگی کے اندر جب ہم چلتے ہیں بھرتے ہیں ملتے ہیں بیٹھتے ہیں دوسرے کے پاس بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہمارے آج کل یہ ٹرینڈ عام نکلا ہے کہ جس والدین سے بات کی جائے وہ کہتا ہے کہ ہمارا بیٹا صبح نو بجے تک دس بجے تک سوتا ہے تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بڑا مایوب سا لگتا ہے لیکن در حقیقت ہم اگر اس کی تہ میں جائیں اس کے گہرائی میں جائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کل چونکہ دنیا کا ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے اور اب وہ آن لائن دوسرے ملکوں کے ساتھ روابط میں رہتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں کنسلٹ ایم سی کرتے ہیں وہ اپنا آن لائن کام کرتے ہیں تو وہ رات کو جاگتے ہیں وہ جب رات کو جاگتے ہیں تو ان کو آرام کی ضرورت تو ہوتی ہے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ صبح جو صبح ہوتی ہے تو وہ بہت ساری ہمارے لئے رحمتیں ہیں اور وہ خرشتے لے کے اترتے ہیں اس میں کوئی شبہ کی بات میں رات دو بجے تین بجے چار بجے تک وہ لوگ کام کرتے ہیں تو ان کے لئے تو یہی مشورہ ہے کہ اس صبح کی نماز پڑھ کے پھر سو جائیں اور والدین کے لئے تھوڑی سی یہ ایک گزارش ہے کہ بہت بعض والدین یہ برا مناتے ہیں کہ ہمارے بچے دشکری تک سکتے ہیں ان کے لئے آرام کی ضرورت ہے تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے اگر کوئی شبہ جاگتے ہیں اور صبح کی نماز پڑھ کے اور سو جاتے ہیں اس میں کوئی برائی بڑی بات نہیں ہے تو میں ان والدین سے گزارش کرتا ہوں وہ اپنے بچوں کی نید کا بھی پورا خیال کریں کی جو شبہ جاگتے ہیں اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے وہ سو جاتے ہیں تو ان کو زہر کی نماز تک جو ہے آپ ویسٹر بنا کریں تو اس میں کوئی ایسی مزائے کے باری بات نہیں ہے یہ میں نے گزارش کرنی تھی بات تو یہ ذرا الٹ ہے معاشرے سوسائٹی اور یہ ہماری تعلیمات ہیں اس کے الٹ ہیں لیکن اب چونکہ دمانہ وزن چکا ہے دمانے کے ساتھ چلنا ہے وہ لوگ جب یہاں ہمارا دن ہوئے ان لوگوں کی رات ہوتی ہے اور جب ان لوگوں کی رات ہوتی ہے تو ہمارے یہاں دن ہوتا ہے تو اس لیے وہ بچے ان کے ساتھ بیرونی ممارک کنسلٹنسی کرتے ہیں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ بزنس کرتے ہیں ان کے لیے یہ بریکل بری بات نہیں ہے کہ وہ رات کو کام کریں اور دن کے حقات میں جب سو جاتے ہیں تو والدین بھورا لیمانہ میں شاہدے ہیں بہت شکریہ السلام علیہ